ایک صرف ہے کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں یہ ایک چیز واضح ہے دو نیوکلر سٹیٹس ہیں یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے دنجریس بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر سفارتی محاذ پہ بہت ضرورت ہے یونیٹڈ نیشنز کو یو اینو کو اور جو سوپر پارڈز ہیں ان کو اور جو ہمارے الائز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا اور سوپر ایکٹیویٹ کرنا رہا ہے اور تاکہ یہ جو موقف ہے یہ جو بلیم گیم ہے اس سے نکلا جائے اور ایک پیس کی طرف رجوع کیا جائے ایک بڑی چیز واضح ہے ہندوستان یہ جانتا ہے کہ پاکستان کا جو مغرب فرنٹ ہے وہ کھلا ہوا ہے وہاں سے ہمیں پرابلم آ رہی ہیں پھر آپ دیکھیں بلوچستان والا ایریا بڑی مشکل سے سٹیبلائز کیا ہے پھر وہ انہوں نے ابھی دوسرا فرنٹ اسٹر فرنٹ کھول دیا اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اس وقت دردر بدر ہم جا کے پیسے مانگتے پھر رہے ہیں کرزے مانگتے پھر رہے ہیں چاہے یو ای ایو اور چاہے دوسرے مالکوں اور اسی کی کڑی ابھی آپ دیکھیں دیکھیں یہ تو ہر ملت کے مالی معاملات ہوتے ہیں ہم اس پہ تنقید کریں حیث پاکستانی وہ ایک الگ بات ہے اس میں دیکھیں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنے دشمن کو ڈرین آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور آج کل دیکھیں دنیا میں سب کو پتہ ہے بندوقوں اور تلواروں اور جنگوں کا ٹائم ختم ہو گیا ہے آج کل صرف اور صرف اگر جنگ ہے وہ معاشی جنگ ہے اور انڈیا ہم سے معاشیت کے ساتھ سے ایک ایج رکھتا ہے یہ حقیقت ہے تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈرین آؤٹ کیا جائے اور آئیسولیٹ کیا جائے ابھی آپ دیکھیں ہمیں اس صورت میں میرا نکال کہ جس طریقے سے ہمارے محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں بری امپورٹنٹ ہمارے لیے بڑا میٹر کرتے ہیں اس کے بعد وہ انڈیا بھی جا رہے ہیں ایک جملہ میں ایڈ کر دوں تاکہ عبداللہ ملک صاحب بھی اس کے اوپر بات کر سکے دیکھیں یہ جو اس حملے کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں فی ٹی ایف کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے معاملات زیرے بیس آنے ہیں تو یہ پاکستان کی ریوائیول جو معاشی ریوائیول ہے اس کے اوپر بھی ایک حملہ کیا جا رہا ہے اس کی آڑ کے اندر اس دماغے کی آڑ کے اندر تو یہ بھی ہم اس کو مائنس نہیں کر سکتے یا نظر انداز نہیں کر سکتے یورپیر یونین نے بھی ایک ریپورٹ جاری کر دی ہے پرسو اور اس کے اندر پاکستان کو دہشتگرد جو تنظیمیں ہیں ان کی فنانس کرنے والا ملک قرار دے دیا ہے اور بیسی تکلی یہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی آنے والی جو ریپورٹ ہے وہ بھی اٹھارا کو آ رہی ہے اس کو انفلنس کرنے کی ایک کوشش ہے پاکستان کا اتنا ہومور کے انڈیا کے مقابلے میں نہیں ہے ہماری جو فورن پولیسی ہے باہر کے ممالک میں ہماری اتنی اچھی لابنگ نہیں ہے جیسے گل بوچن والا جو واقعہ تھا یہ بڑا اہم واقعہ تھا ہم اس پر اچھا خاصہ انڈیا کے ساتھ لے دے کر سکتے تھے لیکن آپ کو یاد ہوگے جب ہم پہلے بھی پرپریشن ہوئی تھی جب پہلے بھی ہم انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں گئے تھے تو ہماری اتنی اچھی پرپریشن نہیں تھی انہوں نے اپنا بقاعدہ ایک جج وہاں پر پوری تیاری کے ساتھ بھیجے ہوا تھا اور ان کے مقابلے میں مہاری تیاری نہیں تھی